اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حکم توحید اس کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک سے پیش آیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق توحید بیان کر کے اس کے ساتھ متصل کر دیا ہے والدین کا حق کے بر ان کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آیا کرو اور اگلی بات مان وَبِذِلْقُرْبَا ہے پھر اس کے بعد قرابتداروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو پھر اس کے بعد تیسرے دردے میں یتامہ مساکین اور پروسیوں کا اور ساتھیوں کا تذکرہ آئے بہت لوگ آپ سوسائیٹی میں ایسے دیکھیں گے یہی سے اب میں اس بات کی ابتدا کر رہا ہوں جو مساجد پہ بھی بہت خرج کرتے ہیں غربہ یتامہ مساکین پہ سدکہ اور خیرات بھی کرتے ہیں لنگر بھی دیتے ہیں بڑے یہ سب کام نیکی کے ہیں مگر تمام نیک کاموں میں اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی ہے کوئی شخص فرض چھوڑ کے نفل شروع کر دے تو نفل اس کے موہ پہ مار دیے جاتے ہیں تو دین کی بنیادی خوبی بنیادی حسن اور خوبی یہ ہے کہ دین جب احکام دیتا ہے اور جن عامال کی ترغیب دیتا ہے تو ان عامال میں ترتیب بھی دیتا ہے تو اسی طرح کہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وسیعت کی یعنی حکم دیا کہ والدین سے نیک سلوک کیا جائے کہ اگر برہاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں تب بھی ان کو اوف تک بھی نہ کہو اور اپنے رب کے حضور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ باری تعالیٰ ان دونوں پر کو اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بچا تھا حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ وہ عمل ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو اس عمل سے محبت ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل پھر پسند ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا میں نے ارس کیا پھر اس کے بعد یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ مگر اس جہاد پر بھی والدین کی خدمت کو آقا علیہ السلام نے مقدم کر دیا اب کتنے جوان ایسے برینواش کر دیئے گئے جو اپنے بڑے والدین کو چھوڑ کر نامنہات جہادی بن جاتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاکالود ہو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شخص ہلاک ہو کس کی ناک خاکالود ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ شخص پھر بھی جنت میں نہ گیا اگر ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرے تو اس کے لئے آقا علیہ السلام نے جنت کی زمانت عطا کر دی